نمسکار میں سیف جعفری اور رات کے لگ بھگ لگ بھگ بارہ بجنے والے ہیں اور ہم لوگ موجود ہیں گازی پور بورڈر پہ جہاں کسانوں کا لگتا چودہ دن سے آندولن چل رہا ہے اسی آندولن کے اندر مہاراست کے مرشی سے جو ودھائک ہے دیوین بھویاڑ جی وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور کسان آندولن کا وہ مہاراست سے دلی چل کر کے کسان آندولن کا اپنا سمرتن دینے کے لیے آئے سب سے پہلے دیوین جی آپ کا سواغت ہمارے چینل میں مہاراست سے کسان آندولن میں آ رہے ہیں کوئی اور کام بھی تھا نہیں مہاراست جتنے بھی جو حالت دیش کی کسان کے وہی حالت مہاراست کی کسان کی ہے اس سے بھی بہتر حالت وہ ویدھرب کے کسان کی ہو کہ ویدھرب میں بہت بڑا سکا ہے اور کیندر سرکار یہ بلکل ہی کسان کے خلاپ ہیں اس کے جو آندولن دلی میں چل رہا ہے پنجاب کے لوگ ہریانے لوگ اور اب تو اتنا آندولن میں بڑا چکا ہے کہ مہاراست سے ویدھرب سے بھی ٹرین بھر بھر کے لوگ آ رہے ہیں ہم آج سبیرے ہی آ پی آئے اور کل سبیرے تک ہم سو چار سو جے پاس سو لوگ ہمارے ایریا کے کسان کے لوگ آنے والے ہیں کسان شدکری آنے والے ہیں بیار جی آپ کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ کے مہاراست کے اندریا منتری ہیں دانوے سام انہوں نے کہا کہ یہ جو کسان آندولن چل رہا ہے دیش بھر کے اندر یہ چائنہ پاکستان کا شدی انتر ہے ویسے دیکھا جائے تو اس کے پہلے بھی جو راو ساہیب دانوی ہے اس نے بولا تھا کہ کسان کو سالے کر کے انہوں نے گالی دی تھی یہ راو ساہیب دانوی ہے یہ آننا کھانے والا آدمی ہے انہیں آناچ کھانے والا آدمی نہیں ہے یہ شن کھانے والا آدمی ہے اس سے پہلے بھی اس نے کسان کے بارے میں بہت سارے گلت باتیں کہیں اس کے بات یہ ابھی ڈلی میں سمجھو یہ ہوگا تو یہ کسان کے ہاتھوں سے لاتا کھانے والا ہے ابھی یہ راو ساہیب دانوی یہ جس طرح کسان کو لے کا بیانباجی کی جاتی ہے کبھی کہا کہ خالستانیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے پھر یہ کہا ایک گودی میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا چلائے جا رہا ہے کہ بھائیہ اس میں تو جب cnrc والا پروٹیسٹ ہوا کہ یہ اس میں پاکستانی لوگوں کا ہاتھ ہیں کسانوں کے آندولن کو کہا گیا کہ یہ خالستانی لوگوں کا اور جب جنیو جی ایسی یونیورسٹی کے جو چھات چھاترہ ہیں جب وہ اپنی مانگو کو لے کر فیس میں بڑوتری کو لے کر جب دھرنا کرتے ہیں بولتے ہیں یہ انٹینیش آپ کس طرح چونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے ہیں ان چیزوں کو گودی میڈیا کے پروپیگنڈے کے کس طرح دیکھیں کیا دیش کے اندھا ویپکشوں ختم کرنے کی ساجیش ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کی جو نیتی ہے یہ ساپ نیتی دکھا رہی ہے کہ جو کچھ دیش کے ہیت میں جو بات کرنے والے لوگ رہیں گے ان کو جمین میں دبانے والے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں کوئی بھی نیا لڑکا کنیا کمار جیسے نیا لڑکا ہوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی نیا لڑکے کسان کی چڑھوڑ میں ہوں گے تو ایک ادی ایجوکیشن کی چڑھوڑ میں جو نیا لڑکے آنے والے ان سب کو ختم کرنے کا مقصد یہ بھارتے جنتہ پارٹی کا ہے اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا ہے اتنا ڈینجر ہے کچھ چانلوں کو ہاتھ میں لے کے اور ان کا خود کی جو آئیٹی سیل ہے ان کا وہ آئیٹی سیل پورا پلاننگ کر کے کبھی کھلیستان کبھی ابھی پاکستان کی بات اور چین کی بات یہ جو کر رہے مگر ان کو یہ ڈینے ابھی ہونا چاہیے ان یہ حرام جادو جو پیدا ہوئی ہے یہ کہاں سے یہ ہے کیونکہ کسان کے اتنے بات کرنے والا اور کسان کا کمائیوہ انہا کھانے والا آدمی ایسی بات کبھی نہیں کر سکتے اچھا یہ آپ لوگ مہراج سے یہاں پر آئے ہیں کتنا دن سے آپ یہاں رکے ہوئے ہیں میں آج ہی آیا ہوں اس کے پہلے بھی اورنگا باسٹے ہمارے تین چار سو کسان ریل سے آئی ہے آج بھی ہمارے کسان اسے نکلے ہے کل تک سبھی رپوچ جائیں گے یہ اندولان ہم کنٹینیو کرنے کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور کل بھی ہم نے کھانے کھانے کا بھی ان لوگوں کا انتجام یہی سے دلی سے ہم نے کر رہا ہے ہمارے جو اورنج کے کھیتی والا کسان ہوں کل بھی ہم نے ایک ٹرک اورنج ان سب کسان ہوں کو دیا ہو ہے اور بھی کچھ ضرورت لگیں گے ہم سب ان کو اپلوبد کریں گے اور ہمارا اندولان جاری رہے گا کنٹینیو رہے گا یہ سمرتن دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کیا لگتا ہے کیونکہ کین سرکار تو کہیں سے کہیں تک مونڈ میں نہیں لگ رہی ہے اس آندولوں کو واپس لے اس کو کانون کو واپس لینے کے نہیں لینی پڑے گی وہ ابھی پھیلالیسی میں بیٹھے جب تک ان کو گھام نہیں چھوٹے گا تب تک نہیں لیں گے مگر ہم ان کو گھام چھوڑے بگر نہیں پیچھ اٹھیں گے کئی دور کی باتچیت ہوئی کسان کین سرکار کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سنشودان تو کیا جا سکتا ہے لیکن کہ واپس لینے کا کوئی ارادہ انکہ نہیں تین بیل جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ بگر سنشودان کی لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سنشودان کراوا ہے بگر سنشودان کرتے وقت زیادہ ہیت انہوں نے کسان کے ایوازی ویاپریو کا کارپورٹ کمپنی کا ہیت زیادہ اس میں دیکھا ہے انہوں نے تب جا کے یہ ہمارے کسان کے بہت بڑی دھوکہ داری ہے یہ دھوکہ داری ہم نہیں سہن کریں گے کوئی بھی حالت میں انہوں کو حل نکلنا ہی پڑے گا دیش کی باون پرسنٹ جو آبادی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کھرشی کے اوپر نربھر ہے یعنی کہ وہ انداتہ ہے کسان ہے اپنی مانگو کو لے کر اپنے حق کو لے کر آج یہی دیش کا انداتہ جو ہے یہ کھلے آسمان کے نیچے اتنی تھنڈ بڑے موسم میں ہے دربھاگیے نہیں انداتہ کا ایک سو دشٹ کا جو کسان کمارا کود محنت کر رہا اور ان حرامزادوں کی جو کھن بہی رہا یہ ہمارے کسان بھائیوں نے جب محنت کر کے کرا ہے وہی کھن ان کے شریر میں ابھی دوڑ رہا ہے اور اس کے بھی وہ لاج نہیں رکھتے ہوں گے تو آگے دن میں ان کو بہت بڑا ستمہ پوچھے گا مودی جی تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھائیہ کرشی بل ہے کسانوں کے ہٹ میں ہے ایسے کیا اس بل کے اندر ہے کہ اس کو مودی جی تو سمجھ گئے لیکن کسان نہیں سمجھ پا رہے ہیں نہیں نہیں مودی صاحب جو ابھی ان کے فیلال جو انٹرنیشنل سب لوگ ہیں یعنی ویاپری ہے انہیں پورے طرح مودی صاحب کو گھیر چکی ہے اور اس کے باہر وہ لوگ نہیں نکلنے دے رہے ہیں ان کو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ گلت کیا ہے مگر جو ویاپری لوگ ہیں ویاپری لگ رہا ہے انہیں بیچ میں کر دیا ہے اپنے تابی میں مودی صاحب کو کر دیا ہے اس کے بجے سے وہ نیرنے لے پا رہے ہیں تو آگے کیا کسانوں کا کیا رکھ رہے گا سرکار مانگے نہیں مانتے ہیں کہ شیبل واپس نہیں لے اندولان پوری طرح جاری رہے گا مہارشت سے ویدرب سے ہر تعلقے میں سے دو چھو چار سو کسان آج کل پھر سو کنٹیونی آنے والا آنا ان کا چالو ہے اندولان پوری طرح جاری رہے گا بہت شکریہ دیویندر جی ہم سے بات کرنے کے لیے یہ اندولان کا نیترو تو کون کر رہا کون یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں صرف اہی پتہ کو کسان بیٹھے ہیں ان کی حق میں ہم سب لوگ آئے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ دیویندر بھویار جی تھے جو مہارشت سے ویدھائک ہیں انڈیپینڈنٹ ایم ایلے ہیں یہ کسان آندولان میں مہارشت سے چل گئے کسانوں کو سمرسن دینے کے نیاں شامل ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ پنجی پتیوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے ان کا صاف طور پر انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ امبانی اڈانی کی سرگار ہے جو کسانوں کو ان کی مانگیں نہیں ماننے دے رہی ہے اور ان کی زمینوں سے ان کی کھیتی باڑی سے ان کی فصلوں سے ان کو ونجت کیا جا رہا ہے